دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے آج ہم بالکل ایک الگ ڈھنگ کے بشے پر آپ سے بات کریں گے عام طور پر میں دیش کی راجنیت میں اتپیڑت سماج دلت آدیواسی سماجوں کے جو نیتہ ہیں ہم سب ان کی بہت عزت کرتے رہے ہیں ہمیشہ ان کو سمان کی درشتری سے دیکھتے رہے ہیں کیونکہ بھارت میں جنتنتر کے لیے اتپیڑت سماجوں کا خڑا ہونا بہت ضروری ہے ان کی حصے داری بہت ضروری ہے اور ایسے میں جب بہت جن سماج پارٹی کی نیتہ مائوتی چیپ منسٹر بنی تھی جب پارٹی کی ادھاکش بنی تھی جب وہ اُبھر کر آئی تھی ہندی ہارٹ لینڈ میں پہلی ایسی محلہ دلت محلہ جو راستی چھتیس پر آئی تھی کانشی رام کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کانشی رام جی نے ان کو جس طرح سے آگے بڑھانے کی ہر چند کوشش کی اور اس کا بہت بڑا اثر یہ پڑا کہ دلت سماج نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا یہ مانیور کانشی رام کی دن رات کی محنت ان کا ویزن اور دلت سماج کے لیے کیے گئے ان کے کاموں کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے ان کی نومینی کے روپ میں مائوتی کو ہاتھوں ہاتھ لیا دیش کے ان تمام لوگوں نے جو جنتنتر کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ڈائیورسٹی کو ایک آواز دینا چاہتے ہیں جنتنتر اور اس کی پوری پدھتی میں اس کی پوری پرنالی میں لوگوں کی حصہ داری بڑھانا چاہتے ہیں سب نے اس کا خیر مقدم کیا تھا آج وہی مائوتی جی اپنی پارٹی کی پھر سے راستیت دھکش چنی گئی ہے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ ہی دیر پہلے کوئی کانفرنس تو نہیں تھی کوئی بہت بڑا جلسہ بھی نہیں تھا کچھ ایک راجیوں کے لوگ بلائے گئے اور اچانک ایک اناؤنسمنٹ ہوا کہ مائوتی جی پھر سے ادھکش چنی گئی ہے ہم انہیں بہتائی دیتے ہیں انہیں شک کامنا دیتے ہیں ان کے پھر سے راستی ادھکش بننے پر ان کے راستی ادھکش رہتے ہوئے یگ بیت گیا لوگ بارہ سال کو یوگ کہتے ہیں ایک میتھک ہے بارہ سال کا ایک یوگ لیکن اگر آج ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ اتنے کاریکال چیپ منسٹر کے روپے انہیں بیتائے چار اتنے ورش سے وہ راستی ادھکش ہیں لیکن اس پورے کاریکال میں اگر دیکھا جائے تو کانشی رام جی نے ہندی ہارٹ لینڈ میں خاص کر اتر پردیش میں دلیت آندولن کو بہجان آندولن کو جہاں چھوڑا تھا کیا وہ آندولن آج وہی ہے کیا اسے آگے بڑھا ہے اس سوال کا اگر ایماندار جواب سویم بہجان سمائز پارٹی کے سمپتائیزر سمرتھک بھی اپنے دل اور دماغ سے دیں ویویک سے سمکشہ کریں تو وہ پائیں گے کہ وہ آندولن بکھر چکا ہے ایک بڑے سپنے کا انت ہوا ہے یا کم سے کم اگر ہم یہ کہیں کہ ایک مہاندلیت سپنے کا انت ہوا ہے تو یہ اتش یکتی نہیں ہوگی اور وہ کیوں کیونکہ جس طرح کانشی رام نے ہندی ہارٹ لینڈ میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی ویچاردھارہ کو ان کی ویچارکی کو ان کے درشن کو ان کے بودھک ان کا جو بودھک ایک آبھا منڈل تھا جو بلکل چیز گیا تھا جو بلکل ایک طرح سے برسوں برس کے درمیان لگ بھگ پہنچ گیا تھا ان کے بارے میں جانکاری لوگوں کو نہیں ملتی تھی کی امبیٹکر کیا چیز ہیں امبیٹکر کیا شخصیت تھے امبیٹکر نے جیون میں سنبیدھان کیول ڈرافٹنگ کمیٹی کے اس کے چیئرمن تھے یا ایک بہت بڑے چنتک تھے ایک بہت بڑے ایک بہت بڑے ویچارت تھے مانیور کانشی رام نے اتر بھارت کی رائی نیت میں ان کو خڑا کیا ایک طرح سے گاؤں گاؤں امبیٹکر کی پرتیمائیں خڑی کی گئیں بہت 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 بڑے ایک ایسے آئیکن کے روپ میں اُبرے کہ دیش کے جو بڑے آئیکنز تھے چاہے وہ گاندھی جی ہوں چاہے نہرو جی ہوں ان سے پاپولرٹی کے معاملے امبیٹکر اگر ادھک نہیں تو کم تو بلکل نہیں تھے کئی بار کچھ میک جینس نے سروے کر آیا کہ دیش میں پاپولر سب سے زیادہ پاپولرٹی کس کے نام ہے سب سے زیادہ سمرتن کس کو دکھ رہا ہے تو امبیٹکر سب سے آگے پائے گے یہ کانشی رام کا یوگدان ہے خاص کر ہندی ہارٹ لینڈ میں لیکن مائوتی جی نے کہاں چھوڑا امبیٹکر کی ویچاریکی کو چھوڑیے کانشی رام کی ویچاریکی کو کہاں چھوڑا ہے ایک بڑا سوال ہے ہم زیادہ کھینچیں گے نہیں ہم زیادہ بہت سارے وستار میں نہیں جائیں گے حال کے دنوں میں ہم دو تین ایسے گھٹنا کرموں پر آپ کی آپ کا آپ کا توجہ چاہیں گے جو بہوجن سماج پارٹی کی نیتہ اور مائوتی جی اور ان کی ان کے پورے سنگٹھن پر گمبھیر سوال کھڑا کرتی ہیں خاص کر دلت ڈسکورس کے روشنی میں پہلی بات یہ ہے کہ دو ہزار سات میں جب وہ پرچند بہومت کے ساتھ ستہ میں آئیں اور اپنے بل پر سرکار بنی ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا اتصاہ ایک بہت بڑا الاس ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی آشائیں لوگوں کی تھیں ان کے پرتی کہ وہ جرور کچھ ایسا کریں گی کہ سب کچھ بدلے گا ایک نئے ڈھنگ کا ویدھان ایک نئے ڈھنگ کا راج اتر پردیش میں ستھاپیت ہوگا لیکن دو ہزار سات اور دو ہزار بارہ کے بیچ میں جس طرح کا جس طرح کا راج چلا جس طرح کی سیاست سامنے ان کی آئی یہ وہی سمجھ ہے جب وہ بہوجن سمجھ سے سروجن کی طرف گئیں اور بہت سارے اور بھی انہوں نے کام کیے میں یہ یہی نہیں دو ہزار چودہ کا چناؤ سفایا ہو گیا دو ہزار سترہ میں راج بیدھان سبا کے چناؤ میں پھر ان کو سماج بار ہاتھ ملانا پڑا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ سیٹیں تو جرور آگئیں لیکن وہ سپنا نہیں پورا ہوا ریوائیول کا سپنا کہ اتر پردیش کی راج آتمہتیا جو ایک بیوستہ کی ریشن ہتیا تھی ایسا لگا کہ بیوستہ نے اس کو مار ڈالا ہے روہید ویمولا کی آتمہتیا کی پرکرن سے اپجا ہوا دلیت اشنتوس ہو جو ایک آکروش میں تبدیل ہو گیا سڑکوں پر گلیوں میں محلوں میں وہاں سے لے کر سہارنپور جیت ہوا آپ دیکھیں گے کی مائوتی جی کہیں نہیں مائوتی جی کی پارٹی کہیں نہیں مائوتی جی کی ویچار دھارہ کہیں دکھی نہیں اسی سال جب پانچ مارچ کو روشٹر کو لے کر بند کا آئیوجن کیا گیا مائوتی جی بلکل خاموش تھی ان کا پہلا جو بیان آیا چھے تاریخ کو آیا سمرتھن میں تب تک گنگا جمنا میں بہت سارا پانی بہ چکا تھا اور آج اس وقت جو سب سے بڑا سوال اُبھر کر آیا ہے دیش کی راج نیت میں وہ ہے کشمیر کا سوال کشمیر پر ان کی پارٹی نے بڑی دلچسپ بات ہے کہ راج سوال لوگ سوال میں ان کی پارٹی نے سمرتھن کیا ہے سرکار کو اور کس نام پر کیا ہے کہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر جو ہمارے آئیکن ہیں وہ ایسا ہی چاہتے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ بی جی پی کی سرکار نے کیا ہے چونکہ وہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے نقش قدم پر ہے لگ بھگ اس لیے ہم امبیٹ کر سمرتھ ہونے کے نقش وہ سمرتھن کر رہی ہیں آش ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نیتا سویم اپنے آئیکن کو نہیں پڑتے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے دس پیج کی چٹھی جوالہ نہرو کو بھیجی تھی پردھان منطری جب وہ تھے جب انہوں نے نہرو کیبینٹ سے اسطھی پا دیا تھا اس میں چار پانچ مہت پونٹ پہلو ہیں اور ایک بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں انہوں نے کبھی بھی کہا ہو کہ مخالفت کرتے ہیں انہوں نے تو اپنے ریجنیشن لیٹر میں جن سوالوں کو اٹھایا ہے اس میں ویدیش نیتی کا سوال ہے جس میں پاکستان کو انہوں نے ڈیل کیا ہے اور ساتھ میں کشمیر کا جو جکر کیا وہ بہت دلچسپ ہے اس میں وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر کیوں آپ کشمیر کو لے پاکستان سے جو لڑائی بھیڑائی ہے اس میں اتنا خرچ کر رہے ہیں ہمارے پاس ہمارا جو پورا راج اس کا ایک بڑا حصہ ہم اس لڑائی بھیڑائی پر ید پر خرچ کر رہے ہیں ہم ہتھیاروں پر خرچ کر رہے ہیں اور وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ اگر چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ رہنا تو ٹھیک اگر پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو جانے دیجئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دے دیجئے آپ جمہ لڑاک بھلے رکھ لیجئے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ جنمت ان کا لے لیجئے ان کی رائے لے لیجئے امبیٹکر صاحب یہ کہتے ہیں لیکن مائوتی جی کہہ رہی ہیں کہ امبیٹکر کے نقشے قدم پر وہ چل رہی ہے اور بیجئے پی سرکار کے اس فیصلے کے پاکش میں وہ امبیٹکر کو کوٹ کر رہی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اب حال میں جب راہول گاندی سیتا رام یچوری ڈی بقائدے ٹویٹ کر کے اپوزیشن لیڈرز کے اس ایفورٹ کو ایک طرح سے کنڈیم کیا اس کی آلوچ نہ کی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور دوستو آپ کو یاد دلائیں راج سبح میں مائوتی جی میمبر ہوا کرتی تھی لیکن انہوں نے ستھیپا دے دیا انہوں نے جو ستھیپا بعد بہجن سماج پارٹی نے آنجولن کا راستہ بھلا دیا مندل کمیشن کے لئے کانشی رام جی نے اسی دلی کے بورٹ کلب پر بشال دھرنا کیا تھا اور سچ پوچھئے تو مندل کمیشن جو او بی سی کے لئے تھا وہ اگر لاغو کیا جا سکا تو اس کی سب سے بڑی جو سب سے بڑا جو رائے نیتک دباؤ ڈالنے والے ویکتی تھے وہ کانشی رام جی تھے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں او بھی سی نیتاؤں کی علاوہ لیکن مائوتی جی نے دلیتوں پر اتی اچار کا معاملہ ہو گریبوں پر جلم کی بات ہو کہیں سپارٹ اس کا سب سے بڑا فائدہ بی جی پی کو ملا اگر ان کا سیدھانتی کی امت بیت تھا کہ راج سبہ میں رہنے سے کوئی فائدہ نہیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کی اور نیتہ راج سبہ سے کیوں نہیں الگ ہوئے یہ عجیب آسر وادی سٹینڈ تھا پارٹی کبھی پروکش کبھی پرتی اکش کیوں اس لیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کمپروائز کرنا پڑے گا اگر سدھانت سے آپ وچلیت ہوں گے کوئی بھی بیقتی میں ایک کسی نیتہ کا نام نہیں لیتا ہوں ملائیم سنگ اس کے اپواد نہیں ہے ایک سمیے کے سنگھرشیل نیتہ ہو سماجوادی آندولن کو جس طرح انہوں نے نستنابوت کیا اسی طرح بہجن آندولن کو مائوتی جی نہیں کیا اور بہت خوبصورتی سے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی نے ان دون نتیاؤں کی کمجور نسوں کو سمجھا پکڑا اور اس کا استعمال کیا اور سچ یہ ہے کوئی مانے نہ لیکن ابھی اچانک ہوتا ہے کہ مائوتی جی پر ایک مقدمہ ہوا مائوتی جی پر یہ ہوا مائوتی جی کے بھائی کے خلاف یہ کاروائی ہوئی اور اچانک سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے ایک ایک کوئی مقدمہ کھلتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر آگے بات بڑھ جاتی ہے یہ جو سلسلہ ہے یہ کیوں ہے کیونکہ آپ کی سیاست کے پیمانے الگ ہو گئے ہیں انت میں دوستوں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بھی ڈمبنا بھارت کے دلیت آندولن کے ساتھ ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر چاہے دلیت ہو یا کوئی ہو خاص کر سوالٹرن سیکسنز کی کہ اگر آپ نے سنگھرش کا راستہ نہیں اپنایا اگر آپ نے سمجھداری اور امانداری کا راستہ نہیں اپنایا تو آپ کمپرومائز کرنے کے لئے مضبور ہوں گے آپ سرنڈر کرنے کے لئے مضبور ہوں گے کیونکہ بیورکریسی میں شاسن میں جوڈیسیاری میں کہیں بھی اتپیڈیس سماجوں کا وہ ریپریزنٹیشن نہیں ہے کہ کوئی آپ کے پکش میں لابن کرے یا آپ کے پکش میں سمرتن جھٹائے ایسے میں سمجھداری اور امانداری کا راستہ ہی کمیٹمنٹ کا راستہ ہی بلیدان کا راستہ ہی اصل راستہ ہے جس سے اس دیس کا سوالٹرن اس دلت اور بہوزن اپنے مکتی سنگرام کو آگے بڑھا سکتا ہے اپنے لئے بہتر زندگی بہتر سماد بہتر دیش نرمان کر سکتا ہے اور اس راستے کو مجھے کہنے میں کوئی ہی چک نہیں ہے کہ مائیوتی جی یا ملائیم سنگھ جیسے لوگ نو جانے کب بھولا چکے ہیں اور انت میں چلتے چلتے دوستو آپ بھارت exception نہیں ہے پورا دنیا کا اتحاس ہے کہ اتحاس انہی کو یاد رکھتا ہے جو صحیح ارثوں میں سنت ہی کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے والٹیئر کے پاس کیا تھا والٹیئر آج تک دنیا جانتی ہے آپ دیکھ لیجئے کارل مارکس کے پاس کیا تھا آپ لینین کے پاس کیا تھا کس راج محل میں رہتے تھے کیا کرتے تھے گریبوں کے لیے پوری زندگی سماج کے لیے پوری زندگی قربان کر دی آپ دیکھ لیجئے اپنے ملک میں ڈاکٹر بھیم راو بیٹ کر ایک یوگان ترکاری شخصیت ایک مہان انٹیلیکچول کیا ان کے پاس تھا کس محل میں وہ رہتے تھے کیا جائداد بنائی گاندھی آپ سامت ہوں لیکن گاندھی کی سنتی دیکھ لیجئے کانش رام کون سا کھاتا کون سا محل کچھ بھی تو نہیں لیکن اتحاس کے پنوں پر یہ نام درج ہے میں نے چند نام لیے ہیں یہ کون لوگ ہیں ان کے پاس کیا انہوں نے کیا بنایا ان میں انہوں نے اتحاس بنایا انہوں نے منشتہ کے لئے کام کیا انہوں نے یہ ہر منشتہ کی مقت کے لئے سنگرام کیا اور یہ انہیں اتحاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عمر کر دیا اس لئے دوستو چلتے چلتے میں یہی کہوں گا کہ مائیواتی جی ایک بار پھر آج جب آپ ادھاکش منی ہیں آپ کو جرور ام بیٹ کر کوئی ایک بار ٹھیک سے پڑھنا چاہیے میری ونمر اپیل ہے آپ کو مانیور کانشی رام کے راستے کو دیکھنا چاہیے جھانک کر کہ وہ کون سا راستہ تھا گلی گلی محلے محلے جو آدمی گھومتا رہا اور جس نے بہجن سماج کا نرمان کیا پارٹی کا آپ کو اس راستے کو دیکھنا چاہیے انہی شبتوں کے ساتھ پھر ایک بار مائیواتی جی کو بہت بہت بتائی شکر کام نائے کہ وہ اپنی پارٹی کے راستی ادھاکش بنی ہیں لیکن کشمیر کے حوالے آپ امبیٹ کر کو یاد پھر سے پڑھ اور بہجن سماج کے ہیتوں کے کانٹیکسٹ میں سندر میں آپ ایک بار کانشی رام کے جیون اور کرم پر ایک بار پھر نظر ڈالی انہی شبتوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دنیواز